روس کی راشت پتی بلادمیر پتن بدھوار کو اترکوریا پہنچے تھے یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے مطر اور تانہ شاہ کم جونگ ان کو ایک بہترین تحفہ دیا پتن نے کم جونگ کو روس میں بنی اور سینٹ لیمزین کار گفٹ کی ہے اس کار کو رولز رویس کی کوپی کہا جا رہا ہے اس کار میں ایسی خاصیت ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک بہترین کار اس کے آگے فیکی پڑتی ہے اتنا ہی نہیں اس کے فیچرز اس سے کار نہیں بلکہ پورا پنکر بنا دیتے ہیں اور اس لیمزین کار کو خاص طور سے پتن کے نردیش پر ان کے لیے ہی بنایا گیا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے کتنے خاص طریقے سے بنایا گیا ہوگا پہلی بار یہ کار سال 2018 میں اتاری گئی تھی اور عام لوگوں کے لیے اسے 2021 میں اتارا گیا اس کار کے ڈیزائن روس کی کمپنی نامی NAMI نے تیار کیا ہے اور اس کمپنی کی اس سینٹ برینڈ کے تین موڈل آتے ہیں اس میں سٹینڈر سینٹ، سینٹ لانگ اور سینٹ لیمزین موڈل آتے ہیں روسی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ یہ کار 1940 میں سوویت کال کے سمیہ بنی زیڈ آئی ایس ون ٹین سوویت لیمزین سے پریریت ہے کم جنگ ان کے پاس پہلے سے مرسیڈیز اور لیکسس کاریں ہیں اب ان کے بیڑے میں یہ نئی دھاکڑ روسی کار بھی شامل ہو گئی ہے آئیے بتاتے ہیں اور اس سینٹ لیمزین کار کی کچھ خاصیت یہ کار 6.70 میٹر لمبی ہے اور اس کا وزن 2700 کلوگرام ہے کار پوری طرح سے بلٹ پروف ہے اس پر گولی اور بم کا اثر نہیں پڑتا امرجنسی کے لیے اس میں اوکسیجن سپلائی سسٹم ہے اس کے بھیتر سیکیور کمیلیکیشن سسٹم ہے جس سے دنیا میں کہیں بھی بات کی جا سکتی ہے اس کے ٹائر فلائٹ رابر سے بنے ہیں جس سے پنچر ہونے کے بعد بھی کار کئی کلو میٹر دوڑ سکتی ہے کار میں کئی گھا تک ہتھیار دیے گئے ہیں یہ سبھی فیچر مل کر کار کو ایک بنکر بناتے ہیں اس کار کے پاہر کی بات کرے تو اس میں 6.6 لیٹر V12 انجن لگا ہے اس کے انجن کو بنانے میں پورشے نے بھی مدد کی ہے اس میں ٹویٹا فورچنر کے مقابلے چار گلے سے بھی زیادہ طاقت ہے اتنا کچھ جاننے کے بعد آپ کے مند میں اس کار کی قیمت جاننے کی بھی اتسکتا ہو رہی ہوگی تو آپ کو بتا دیں کہ 2018 میں اسے جب پہلی بار اتارا گیا تھا تب اس کی قیمت 1.6 لاکھ ڈالر یعنی قریب 1 کروڑ 32 لاکھ روپے تھی سال 2021 میں اس کی قیمت بڑھا کر 3 لاکھ ڈالر یعنی قریب 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کر دی گئی روسی ایجنسیوں کے مطابق 2024 میں اب تک روس میں اس کے 40 موڈلز کی بکری ہوئی ہے سال 2022 میں صرف 31 کارے بھی کی تھی